اسلام علیکم ناظرین آپ سب دوستو کو ہم کائی ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو میرا رب وار اس ڈراما میں اب تک آپ نے دیکھا کہ ہار اس عائشہ کے لیے خود کو پدلنا چاہتا ہے لیکن کوئی سیرا ہاتھ نہیں آ رہا جسے پکڑ کر وہ کنارے تک پہنچ سکے اور آخر میں مسجد میں ان بزرگ سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اس کی انگلی پکڑ کر اللہ کی طرف جانے والے راستے پر لاکھر کھڑا کر دیتے ہیں اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ہار اس عائشہ سے کہتا ہے کہ جسے انسان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا جواب میں عائشہ کہتی ہے کہ ایسے ہی اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ خود کو اس سلے کا حق دار بنائیں وہ جنت ہی کیسی جنت جہاں پر آپ میرے ساتھ نہ ہوں عائشہ کی یہ بات ہار اس کے دل کو چھو جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہ کہ پتھر پر بھی اگر کترا کترا پانی گرتا رہے تو ایک دن اس میں سے بھی سراغ ہو جاتا ہے اور آج عائشہ نے ہار اس کے دل میں ایمان کو زندہ کر دیا کیونکہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی ایک آواز پر سجدے میں پڑا ہے اور یہ نظارہ دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر رب کئی شکر گزاری کی کفیت آ جاتی ہے لیکن ہار اس کی ماں اور بہن کو پتا نہیں کیوں ہر وقت عائشہ کے پڑھتے سے تکلیف ہوتی ہے نمرا جو رات کو دیر سے آنے پر عائشہ کے سوالات کی وجہ سے بہت گصے میں تھی وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے ہائز کے سامنے ہی عائشہ سے کہتی ہے کہ کیا فیضی بچپن میں تمہارے گھر پر نہیں رہا یہ سن کر عائشہ کہتی ہے کہ ہاں اور یہ بات تو میں نے تمہیں خود بتائی تھی یہ سن کر نمرا حارس سے کہتی ہے سنا تم نے کیا یہ اس سے بھی پڑھتا کرتی ہوگی جو بچپن سے اس کے ساتھ رہا ہے یہ سارے پردے کا ڈھونگ صرف ہمیں متاثر کرنے کے لیے ہے اتنا زیادہ پردے کی مخالفت کرتے آج تک میں نے نہیں کسی فیملی کو دیکھا یہ تو کوئی ایکسٹرا ہی پاگل فیملی ہے جو ہر وقت پردہ 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 لگا کر بیٹھی ہے بچاری عائشہ کی مت مار دی ان لوگوں نے اور پوری کوشش میں ہے کہ ہاریس عائشہ سے بدگمان ہو جائے دوستو کیا عائشہ پردہ اتار دے گی اپنی قیمتی رائے کا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری ویڈیو آپ سبھی دوستوں میں سبھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن ضرور دبائیے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فیچر میں ہم کوئی بھی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک جلد پہن جائے گی اپنا قیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان